بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیما شیب ویٹ ایزی اینڈ کوئک ریسیپیز ویورز آج کی ریسیپی بچوں اور بڑوں کو خوش کرنے والی ریسیپی ہے چکن نگیٹس جو بنانے میں بہت ہی ایزی ویدھن ففٹین منٹ میں بن جاتے ہیں اور کھانے میں اتنے ہی ڈیلیشز اور ٹیسٹی بچوں کے لنچ کے لیے ان آئیڈل میلے تو دیر نہیں کرتے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں نگیٹس کے لیے چکن بولنیس لیا ہے ون فلے ہے اور اس میں چوپر میں ایٹ کریں گے دو سے تین بریٹ کے سلائز وہ بھی ایٹ کر دیں لیسن اجھ رک کے پیسز آپ چاہیں تو پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں وائٹ پیپر تھوڑے سے بلیک پیپر ون ٹی سپون سالٹ ریڈ شیلی پاورڈر پپریکا پاورڈر ون ٹی بل سپون چکن پاورڈر اوریگونا ون ٹی بل سپون سویا ساس گرین چلیز چاپ کیوی ایک ایک شامل کریں تھوڑا سا یہ چیز یہ آپشنال ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں دو سے تین ٹی بل سپون بٹر اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا جاتا ہے اب گرینڈ کریں گے بلکل فائن ہم نے گرینڈ کرنا ہے بہت اچھے سے فائن پیسٹ ہو گیا یہ سارا مکسر نکال کے کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اسے کباب یا نگیٹس بہت ہی اچھے بنتے ہیں 15 منٹ ہو گیا مکسر کو رکھے ہوئے اب نگیٹس بناتے ہیں اس کے لیے یہ ایک کا مکسر ریڈی کرتے ہیں ایک ایک لیں گے تھوڑا سا بلک پیپر تھوڑا اور سالٹ اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب یہ چکن کا مکسر لیں گے اتنا لیں گے جتنا کہ ون ٹیبل سپون بھر کے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس ہی کریں گے یہ دیکھیں ایک سپون بھر کے اور ہم نے نگیٹس کا شیپ دینا ہے دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس کو ایک کے مکسر میں ڈپ کرنا ہے اچھے سے دین بریڈ کمز میں بریڈ کمز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بریڈ کے بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سارے نگیٹس بناتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے نگیٹس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو آپ نے ائر ٹائٹ کوئی بھی پارٹ لینا ہے جیسے کہ میں نے یہ رکھا ہے اور میں نے ایک تیہ لگا کے اوپر سے شاپر بچائیے دین دوسری تیہ لگائیے اس طرح بہت سارے نگیٹس میں نے ایک ہی ائر ٹائٹ جار میں سٹور کر لیے اب جتنے بنانے ہوں گے اتنے بنائیں گے باقیوں کو ہم نے فریز کر دینا ہے تقریباً 15 منٹ میں اتنے شاندار نگیٹس بنا لیتے ہیں بچوں کے لنچ کے لیے یا اپنے سینیکس کے لیے بہت علا جواب یہ نگیٹس بنتے ہیں آئل کو ہیٹ کریں گے بہت زیادہ اوور ہیٹ نہیں کریں گے اور نگیٹس کو فرائی کریں گے میں شیلو فرائی کر رہی ہوں آپ جاہیں تو ٹی فرائی بھی کر سکتے ہیں تقریباً 5 سے 6 منٹ ون سائٹ لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہیٹ جو ہے فلیم ہائی نہیں کرنا میڈیم فلیم پر فرائی کرنے ہیں تاکہ یہ اندر تک اچھے سے کوک ہو جائے جیسے ہی کلر چینج ہو جائے تو ہم نے ٹرین نگوار کرنا ہے اور دیکھیں کتنا شاندار کلر آ رہا ہے ویدن ٹین منٹ میں ہی بہت اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں اور اس کی فلنگ بھی کوئی باہر نہیں آ رہی تو اس طرح اگر چیکن نگیٹس بنائیں گے تو ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا یہ ریڈی ہے آپ کو کنسسٹنسی دکھاتے ہیں کتنا کرسپی بنے ہیں دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے ویورس یہ تھے چیکن نگیٹس کی ریسپی بازار سے بہترین آپ گھر میں ایجلی بنا سکتے ہیں وہ بھی 15 منٹ کے اندر اندر تو ویورس کیسی لگی آپ کو یہ شاندار سنیکس چیکن نگیٹس کی ریسپی امید ہے آپ سب لوگ بہترین لائک کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے جاتے جاتے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئرنگ یاد سے کیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لگیں انشاءاللہ جل ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے تیک کیلئے تک کیلئے موسیقی